موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین وزیراعظم کی 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن تو گزر گئی لیکن بجلی کے بلوں پر عوام کو ریلیف تو نہیں مل سکا حال وقت یہ خبر ضرور آئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پلان شیئر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو 300 یونٹ استعمال کرنے والے سارفین ہیں ان کے بلوں میں 3000 روپے کی کمی ہم کریں گے اور پھر جن کے بل 60 سے 70 ہزار روپے جن کو بل آئے ہیں ان کو 13 ہزار روپے کا ریلیف دیا جائے گا یہ ابھی ریلیف ملا نہیں ہے یہ پلان شیئر کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت پاکستان نے اس نگران حکومت نے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر آئی ایم ایف راضی ہوتا ہے کوئی گرین سگنل دیتا ہے یا نہیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پلان کے بعد ہی حکومت کوئی فیصلہ کرے گی کہ یہ جو ریلیف ہے وہ کب تک عوام کو مل سکے گا بات یہی ہے کہ آئی ایم ایف مانا تو ہی ایسا ہو سکے گا اب دیکھا جائے تو جب سے بجلی کے زیادہ بلانے پر شہر شہر مظاہرے ہو رہے ہیں تب سے یہ سوالات دوبارہ اٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ بجلی مہنگی ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ آئی پی پیس کے منصوبے اور معاہدے ہیں جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون کی حکومتیں کر کے گئی ہیں یعنی بجلی پیدا کرنے والے وہ پاور پلانٹس جو ڈیزل اور فرنی سوائل سے مہنگی بجلی بناتے ہیں اور پھر اسے پروفٹ میں حکومت پاکستان کے ذریعے عوام کو بیچتے ہیں اب تو امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات کے لیے اپنا جو انرجی سیکٹر ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینئر عہددار الیزبیت نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی تجویز کردہ اصلاحات پاکستان کو قرض اور بیرونی فائننسنگ سے نکالنے کے لیے ہیں قرضوں سے نجات کے لیے پاکستان کو قابل تجدید توانائی کے ذرائع اپنانے کی ضرورت ہے اب میں آپ کو آج یہ بتاتی ہوں کہ وہ کون سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے ہیں وہ کون سے معاہدے ہیں جو پاکستان کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں آج تو نوے کی دہائی سے شروع کرتے ہیں نوے کی دہائی سے پہلے تک تو پاکستانی عوام لوڈ شیڈنگ کو جانتی بھی نہیں تھی صرف وابڈہ کا ایک ادارہ تھا جو سارا یہ بجلی کا نظام دیکھتا تھا مگر جیسے ہی نوے کی دہائی شروع ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے پھر لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کی آرڈ میں پاکستان میں بجلی بنانے کے ٹھیکے انڈیپنڈنٹ پاور پلانٹس یعنی آئی پی پیز کے حوالے کیے گئے انیس سو چورانوے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تیرہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے جس میں یہ تیپ آیا کہ اب پانی سے سستی بجلی پیدا کرنے یعنی پان بجلی کی بجائے امپورٹڈ تیل یعنی فرنس آئل جس کی وجہ سے آج بھی ہم مہنگی آئل کی وجہ سے مہنگی بجلی کو بھگت رہے ہیں اس فرنس آئل سے بجلی بنائی جائے گی آئی پی پیز کو ادائیگیاں ڈالرز میں کرنے پر دستخط کر دیے گئے اور بیٹھے بٹھائے پاکستان میں بجلی کی قیمت دن بدن دگنی ہوتی چلی گئی پھر انیس سو ستانوے آتا ہے جب نواز شریف نے اقتدار میں آ کر آئی پی پیز کے ساتھ مزید معاہدے کیے جس سے مزید بجلی مہنگی ہوتی چلی گئی پھر مشرف دور میں جب بجلی کی یہ کھپت بڑی تو یہ بجلی بھی کم پڑ گئی اور لوچیڈنگ زیادہ ہونے لگی دوہزار نو میں دوبارہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو دوہزار آٹھ میں اقتدار ملتا ہے تو پیپلز پارٹی نے آئی پی پیز کے ساتھ دوہزار نو میں رینٹل پاور کی شکل میں پچیس روپے فی یونٹ بجلی خریدنے کے معاہدے کیے اور علمیہ دیکھیں کہ حکومت کو پاور پلانٹس کو ادائیگی پوری کر کے عوام کو سستی بجلی دینے کے لیے سبسیڈی دینا پڑتی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں جب بجلی آتی کم اور جاتی زیادہ تھی ایسے میں مسلم لیگ نون نے پھر نعرہ لگایا کہ وہ اقتدار میں آئے گی تو لو چیڈنگ کے مسئلے کو حل کر دے گی اس وقت کسی نے نہ سوچا نہ پوچھا کہ کس بھاو میں آپ لو چیڈنگ کو ختم کریں گے دوہزار تیرہ میں حکومت ملتے ہی نواز شریف سرکار ایسی جوش میں آئی دھڑا دھڑا آئی پی پیز کے ساتھ فرنس اور ڈیزل کے مہنگے ترین منصوبے شروع کیے گئے ایل ان جی ٹرمیلل لگانے کے منصوبے یہاں پر شروع ہوئے پاکستان کی ضرورت سے دھگنی زیادہ بجلی پیدا کرنے کے معاہدے کر لیے حالانکہ اتنی بجلی کی ڈیمانڈ اس وقت نہیں تھی شہباز شریف نے بھی بجلی کٹھی کرنے کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے دروازے کھول دیے بہت سے پرائیوٹ بجلی گھروں کے ساتھ معاہدوں میں اشارت یہ تھی کہ بجلی استعمال ہو یا نہ ہو حکومت پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ پوری کرے گی پندرہ پندرہ سال کے معاہدے ہوئے دوہزار چودہ میں جو آج دس سال ابھی پورے ہونے ہیں اور پانچ سالوں تک ان کے جو لاغتی وہ پوری ہو چکی ہے لیکن ابھی جو پروفٹ ہے انہوں نے مزید دس سال اور لینا ہے اور وہ بھی ڈالروں میں اس فورمولے کے تحت ملک میں بجلی تو پوری ہو گئی مگر آج حکومت پر کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب خود آپ لوگ اندازہ کریں کہ پچھلے ایک سال میں ڈالر ایک سو بیس فیصد بڑھ چکا ہے ایسے میں پھر لازمی ہو جاتا ہے کہ عوام کو بھی ایک سو بیس فیصد زیادہ اضافے کے ساتھ بلائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تاوانائی میں متعلقہ حکام نے پچھلے ہفتے ہی ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس کے مطابق دو ہزار تیرہ میں کیپیسٹی چارجز ایک سو پچاسی عرب تھے وہ دو ہزار بائیس میں نو سو اکتہ عرب روپے ہو گئے اور پھر دو ہزار تیس میں ایک عرب تیس عرب روپے تک پہنچ گیا اور اگلے سال کیپیسٹی پیمنٹ کا تخمینہ دو ہزار دس عرب روپے لگایا گیا جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایپی پیس کے ساتھ جو جاری معاہدے ہیں یہ کب ختم ہوں گے کب ان سے عوام کی جان چھوٹے گی تو بتایا گیا کہ انیس سو چورانوے میں کیے گئے ایپی پیس معاہدے یہ دو ہزار ستائیس تک جاری رہیں گے اگر کوئی حکومت معاہدوں کی خلاف ورزی کرتی ہے تو یہ جو پاور پلانٹس مالکان ہیں یہ پورے پاکستان کو اندھیروں میں بھی دھکیل سکتے ہیں لہٰذا فیلحال جان چھوٹنے والی نہیں ہے ہماری اس کے ساتھ حلمیہ یہ بھی ہے کہ پاور پلانٹ سے بجلی بننے کے بعد گھروں تک ٹرانسمیشن کے دوران جو زائع ہوتی ہے بجلی چوری بھی ہوتی ہے جسے ہم لائن لاسز کہتے ہیں سینٹ میں پیش کی گئی ریپورٹ کے مطابق ملک میں سالانہ چار سو سرسٹھ عرب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے یعنی بجلی چوری اور لائن لاسز کا جو بوجھ ہے یہ بھی ایک عام سارف کے کھاتے میں ہی ڈالا جاتا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ وہ تو باقائدگی سے چپ چاپ بل ہر مہینے دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تنگ آ کر عوام سڑکوں پر ہیں اور دعائی دے رہے ہیں کہ بل دیں یا روٹی کھائیں لیکن حکومت موجودہ صورتحال میں بہت بے بس نظر آ رہی ہے بلکہ ریلیف دینے کی بجائے پھر بجلی کی قیمت بڑھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نگران حکومت بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں ایپی پیز معاہدوں پر رونا رو رہی ہے تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا جب تک پاکستان میں ایپی پیز ہیں تب تک بجلی سستی نہیں ہوگی دنیا تو سولر ٹیکنالوجی کے طرف موف کر رہی ہے موف کر چکی ہے جبکہ ہم تیس سال پرانے فرنی سوائل سے بننے والی جو مہنگی ترین بجلی ہے آج بھی اس طریقے کار میں فسے میں ہیں ایسا کیوں ہے میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں مہرے معاشیات ڈاکٹر عابد صلحری صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کا ڈاکس صاحب ابھی خبریں چل رہی تھیں کہ نگران حکومت نے آئے میں کے ساتھ ایک پلان شیئر کیا ہے کہ جو سارفین تین سو یونٹ استعمال کر رہے ہیں بجلی ان کو ان کے بلوں میں تین ہزار کا ریلیف دیں گے اور جن کے بل ساٹھ سے ستر ہزار روپے آ رہے ہیں ان کو تیرہ ہزار روپے کا ریلیف دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف اس پر گرین سگنل دے گا یا آئی ایم ایف اس پر راضی ہوگا ڈاکس صاحب دیکھیں آئی ایم ایف کا پہر سوال یہی ہوگا کہ یہ ریلیف دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ چونکہ بجلی کے بل جو آئے ہیں وہ اس وقت آپ کے انڈائریک ٹیکسز کٹھے کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہیں ہر بل کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً تیس پیصد اس کا جو ہے وہ ٹیکسز ہیں جی ایس ٹی ہے وہ ٹی بی لائسنس بھی ہے مختلف قسم کے سرچارجز ہیں تو آئی ایم ایف یہ پوچھے گا کہ وہ جو اس سال کے لیے نائن پوائنٹ ٹریلین روپیز کا جو حدف رکھا گیا ہے ٹیکس کٹھے کرنے کا تو کیا اس سے کوئی ٹیکس لاؤسز تو نہیں ہوں گے اور اگر ہوں گے تو وہ کہاں سے پورے کیے جائیں گے تو اگر یہ دو سوالوں کا جواب حکومت کے پاس ہوگا تو آئی ایم ایف کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوگا ملکی بہتشی صورتحال کو آپ ہی پر خوبی جانتے ہیں کیا ان دونوں سوالوں کے جواب دے کر مطمئن کیا جا سکتا آئی ایم ایف کو کیا واقعی ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوئے ہیں ہمارے خزانے میں کہ ہم یہ بوجھ اٹھا سکے حکومت یہ بوجھ اٹھا سکے جو تیرہ ہزار روپے کا ریلیف دینا ہے آپ نے عوام کو یا تین سو یونٹ والوں کو تین ہزار کا ریلیف دینا ہے دیکھیں اس کا ایک مشکل مگر مشکل حل تو یہ ہے کہ وہ تمام سیکٹرز اور افراد میں انڈیویجلز کی بات کر رہا ہوں جن کو ٹیکس دینا چاہیے اور جو نہیں دے رہے ہیں اپنی رینٹسین کے مطابق اپنی آمدنی کے مطابق اگر ان کو جو ہے ٹیکس نیٹ پہ لیا جاتا ہے تو ڈائریکٹ ٹیکسیز جو ہم بڑھ جائیں گے ان ڈائریکٹ ٹیکسیز سے آپ کی ریلائنس کم ہو جائے گی لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک مشکل اور مستقل حل ہے اور ظاہر ہے کتنے شارٹ ٹائم میں ایسا مشکل کام حکومت نہیں کر پائے گی اس کا ایک جو شارٹ ٹام سلوشن جو ٹیمپری ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کے پی ایس جی پی اور اس سال کے جو سبائی ترکیاتی پروگرامز ہیں ان میں سے دیکھا جائے کہ کون سی ایسی سکیمیں ہیں جو کہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پر شامل کی گئی تھی ان سکیموں کو نکال دیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ خرچہ کم ہو جائے گا وہ جو رقم بچے گی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اتنا ہمارا ٹیکس کا عدف کم ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں ہم جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہوں گے سارپین کو اور اس کا ایک تیسرا جو حل ہے وہ ہے کہ اس بجٹ میں ڈائی سو ارب روپیار جو ہے وہ رکھا گیا ہے تقریباً کسی کنٹنجنسی ایموجنسی کے لیے جیسے پچھلے سال سپر فلٹز آگے تھے تو اس طرح کی کسی ناغہانی آفس سے نبٹنے کے لیے کچھ ایموجنسی فنڈز رکھے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت سپٹیمبر میں یعنی کہ ابھی پہلا کوارٹر جو ہے وہ شروع ہوا ہے اس مالی سال کا تو کیا وہ جو پورے سال کے لیے امرجنسی فنڈ رکھے گئے ہیں کیا وہ یہاں پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ اگلے نو مہینے میں کوئی واقعی اس طرح کی امرجنسی آگی تو پھر کیا کیا جائے گا تو یہ افس اینڈ برٹس ہیں اور چوتھی جو امپورٹن چیز اس وقت یہ ہے کہ جو اگست کے مہینے میں روپے کی قدر میں جو کمی آئی یہ آپ کو امپیکٹ اس کا نظر آئے گا اکتوبر میں پھول پرائس ایڈجسمنٹ میں تو ایف پی اے جو ہے پھول پرائس ایڈجسمنٹ تیل کی قیمتوں کوئلے کی قیمتوں گیای ایس کی قیمتوں کو جو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہر دو ماہ کے بعد ہوتا ہے تو جو اگست پالا ہے یہ آپ کو اب اکتوبر میں لگ کے آرہا ہوگا تو اس وقت ایک دفعہ پھر ویچاری پھیلے گی چونکہ جب سے کےٹ ایک سیٹ اپ آیا تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو ہفتوں میں آرڈری روپے کی قدر میں تقریباً سترہ روپے جو ہے بوم شلز گر رہے ہیں بلکل بوم شلز گر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ایسا کرائس آتا ہے ہم سب ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں اور وہ جو آئی پی پیس کے ساتھ ماضی کے معاہدے ہیں جن معاہدوں میں ایسی ایسی کلاوزز آپ نے کیپیسٹی چارجز کی ڈال دی جس میں ٹرمینل آپ کا استعمال ہو نہ ہو بجلی استعمال ہو نہ ہو بٹ یو ہیف ٹو پی مطلب کہ پاکستان کی ہی کمپنیوں کو آپ نے ڈالرز میں پی کرنا ہے اور روزانہ ایسی ایسے معاہدے بھی تھی کہ روزانہ کی بنیادوں پر لاکھوں ڈالرز آپ کو پی کرنے ہوتے تھے جو آج تک بھی جاری ہیں یہ پندرہ پندرہ سال کے معاہدے میں ہم کیوں اتنے مجبور ہیں کہ ان کمپنیز کے ساتھ ان معاہدوں کو ریویو نہیں کر سکتے دیکھیں کچھ جگہ پہ تو آپ کی ساورنگ گارنٹیز ہیں چائنیز سی پیک کے اندر جو آئی پی پیز بنے ہیں وہاں پہ تو ساورنگ گارنٹیز دی ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ ویسے بھی جو چائنہ سے انویسمنٹ آئی تھی یا جو فیوچر میں آنی ہے آپ اس کو لٹیگیشن میں لے کے جانے سے پہلے دس طفعہ آپ کو سوچنا پڑے گا جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ جب پی ایم ایل این حکومت بنانے آئی دوہزار تیرہ میں تو ان کے منشور کا ایک جو امپورٹنٹ ترین ایجنڈا تھا وہ ملک کو کوٹن کوٹ دیروسہ نکالنا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا اور اس لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ظاہر ہے کہ جس طرح کے بھی آئی پی پیز آئے جو بھی کنڈیشن تھی ان کو لایا گیا تاکہ ملک سے جو بجلی کا بہران ہے وہ ختم ہو سکے ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبوشن لاسز کو روپنے کی طرف نہ تو اس وقت کو کوشش ہوئی نہ اس کے بعد آنوالی حکومت جو دو پی ٹی آئے اس وقت بھی جو ال جی کے ٹرمینل لگانے کے جو منصوبے تھے ہمیں پتا چلتا تھا تین تین ارہ روپے لاغت ہے جو چند دنوں کے بعد بڑھ کر تیرہ روپے ہو جاتی تھی اور بعد میں ڈالرز میں اس کو بڑھا کر اب پاکستانی کمپنیوں کو پیک کرتے تھے تو یہ سب رات کے اندھیروں میں یہ ساری چیزیں ہم نے ہوتی بھی دیکھی ہیں یہ دو کوئی زیادہ کوئی پچی سال پرانی تیس سال پرانی بات نہیں دس سال پرانی باتیں ہیں جب آپ اپنے پروگرامز میں نیوز میں یہ چیزیں ڈسکس کیا کرتے تھے جی بلکل اور وہی اب ساری چیزیں دوئے ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ ان کے امپیکٹ سامنے آ رہے ہیں کپیسٹری پیمنٹ چارجز کا مناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ رینٹہ کار لے تو وہ جو بھی آپ کو گاڑی اپنی قرائے پر دے رہا ہے آپ گاڑی چلائیں یا نہ چلائیں اس کو ایک فکس جو ہے اس کا رینٹ چاہیے ہوگا تو اس طرح سے جو بھی آپ کے پاس انویسمنٹ آتی ہے اس طرح کے سیکٹرز میں ان کو آپ کو کپیسٹری پیمنٹ چارجز نیگوشیٹ کرتے ہیں لیکن ظلم جائے ہے کہ کپیسٹری پیمنٹ چارجز لیکن اگر پاکستان کی کوئی کمپنی ہو جس کو آپ ٹھیکے دے رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے ان کو بھی ڈالرز میں ہی پے کرنا ہے ہم تو ان کو ڈالرز میں ہی پے کرتے رہے ہیں یہ یقین ہے اس طرح کی فروڈ چیزیں بھی تھی جو کہ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی بدلیت ہی تھی ہو سکتا ہے کہ ایٹس پیور نگلیجنس ہو یا پیور اوور سائٹ ہو لیکن جو بھی تھا اس کا خمیازہ ٹیکسپیر کو اور عوام کو بہتنا پڑھ رہے ہیں کہ وہ مہادے جو تھے جس طرح سے بھی تھے وہ فارٹی ثابت ہو رہے ہیں اور جو جو ان میں فراس نکل کے سامنے آ رہے ہیں اسی طریقے سے وہ عوام کی کمر توڑ رہے ہیں ڈالر کہیں آ کر رکے گا ڈالر کہیں دو تین اس وقت اس میں ایک تو جو ایمپورٹ کا ایک دم پریشر آیا ظاہر ہے کہ پہلے ایمپورٹ بند تھی جب ایلسیز آپ کی مچور ہونا شروع ہوئی جو بیک لاغ تھا وہ شروع ہوا جو ڈالر کی ڈمانڈ بڑی لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا ایمپورٹنٹ اس میں کمپوننٹ ہے وہ افغانستان کی طرف جو سمگل ہو رہا ہے وہ بھی ہے پندرہ ہزار افراد جو ہیں وہ روزانہ پرمٹ پہ افغانستان جاتے ہیں افغانی جو لیگل اور ہر کوئی جو ہے وہ ایک ازار ڈالر اپنے ساتھ لیگلی لے کے جا سکتا ہے تو پندرہ ملین ڈالر تو روزانہ کے صرف لیگل طریقے سے افغانستان جا رہے ہیں اور اس کے بعد لیگل طریقے سے بھی جا رہے ہیں تو اگر آج ہم کہتے ہیں کہ افغانستان جو کہ پوری دنیا کے معاشی سسٹم سے کٹاپ ہو کے بیٹا ہے اگر وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ سستہ ملتا ہے پاکستان کے اس بر تو ڈالر پچھلے دو سال سے جا کہاں سے رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ آپ ہی کے پاس سے جا رہا ہے ہمارے پاس سے افغانستان بھی جا رہا ہے ہمارے پاس سے ایران میں بھی سمگل ہو رہا ہے اور ایران بھی امریکن سینکشنز کے انڈر ہے انٹرنیشن سینکشنز ہے اس پہ تو جب تک یہ لوپول یہ دو بند نہیں ہوتے تب تک وہ جو پینک بائنگ اور ہورڈنگ کا سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو وہ جو لوگ پینک میں آکے ڈالر خریدنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو ہورڈ کرنا شروع کرتے ہیں جب روزانہ انہیں پتا چلتا ہے کہ روپے کی قدر ایک روپے گر گئی روپے گر گئی تو وہ ایک تیسرا اس میں امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ ڈالرائزیشن ہونی شروع ہو گئی اور چوتھی اور امپورٹنٹ چیز جو انفلو نہیں آ رہا اور جب تک انفلو نہیں آئے گا ڈالر کا آپ کا ریٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا وہ ملکی اس وقت معاشی اور سیاسی جو عدم استحقام ہے اور جو گرشتہ دار صاحب کا جو دو سو روپے پہ ڈالر لے کے جانے کا پلان تھا وہ تو خواہ بھی مجھے تو لگتا ہے اب خواہ بھی رہے گا وہ نہیں ظاہر ہے کہ وہ تو اب آپ کا نہیں ہوتا لیکن آج بھی اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ایک کنکریٹ ڈیٹ آناؤنس کر دے الیکشن کی تو میرا خیال ہے کہ بہت سی انسلٹینٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہتا کہ الیکشن نوے دن میں ہو نو مینے میں ہو تین مینے میں ہو وہ جب بھی ہونے بھلے چار سال میں ہو لیکن اور یہ میں کیونکہ آئینی مار نہیں میں اس پر بات نہیں کر سکتا کہ کون اس میں پریویل کرے گا لیکن جس کی رائے بھی پریویل کرتی ہے وہ کم از کم عوام کا یہ اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اور انویسٹرز کے لیے یہ گتھی سلجھا دیں کہ مہینے کوئی الیکشن ہونے ہیں تاکہ تھوڑا سا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سولیری صاحب میرے ساتھ امائر معاشیات بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے ہیں ناظر واپس آتے ہیں گوکفے کے بعد ایک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین اسے جیل کی سوپتے کہیں یا حالات کا پلٹا اقتدار میں رہتے ہوئے اور احتجاجی سیاست کے گھوڑے پر سوار چیئرمن پی ٹی آئی کل تک تو کسی سے بات کرنا چاہتے تھے نہ ہی کسی سے ہاتھ میں لانا بس اپنی دھن میں فیصلے کرتے تھے جس کی قیمت آج پوری پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں چکا رہی ہے اب خبریں یہ ہیں تازہ پیشرفت بھی یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے ملاقات کرنے والے جو ان کے وکلا کی ٹیم ہے ان کے ذریعے باہر یہ پیغام بھیجا ہے کہ مجھے ناجائز جیل کے اندر اکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اداروں سمیت سیاسی پارٹیوں سے باتشیت کرنے کے لئے تیار ہیں تاکہ ملک میں بروقت کو جیل کے حالات نے توڑ دیا ہے مزید قید سے گھبرا گئے ہیں یا واقعی ہی وہ ملک کو دلدل سے نکالنے کے لئے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اب سوال یہ بھی ہے کہ نو مئی کے بعد پی ٹی آئی ویسے اے بھی کھر چکی ہے چیئرمن پی ٹی آئی سمیت تمام صفحے اول کی لیڈرشپ جیل میں ہے باقی لیڈرشپ روپوش ہے ایسے میں اگر دوسری سیاسی جماعتیں راضی ہو بھی جاتی ہیں تو وہ مذاکرات کریں گی کس سے اب سوال یہ ہے کہ اب چیئرمن پی ٹی آئی تو تیار ہے مگر کیا دوسرے سٹیک ہولڈرز مذاکرات کے لئے تیار ہو پائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی نے اداروں کے ساتھ مذاکرات کا بھی اندیا دیا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ اداروں کی متعین کردہ لائن پر چلنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے وکلہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کسی بھی ڈیل کی تردید کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے کیسز کو عالمی عدالت میں اٹھانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے کیا پی ٹی آئی کا پاکستان کے نظام عدل سے مکمل اعتماد اٹھ گیا ہے جو وہ غیر ملکی عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اب کل چار ستمبر کو سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست پر سماد بھی ہونی ہے تو پی ٹی آئی کے وکلہ کیا سمجھتے ہیں کہ کل چیئرمن پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے صفحیہ اول کے قیادت کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کے کون سے لوگ بات چک کریں گے اسی میں میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے وکیل نائم حیدر پنجوتا صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ پنجوتا صاحب آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی عمران خان نے آپ لوگوں سے بات چیت یہ کی ہے آپ لوگوں کے لیے باہر میسج پیغام بھیجا ہے کہ وہ اداروں سے اور سیاسی لوگوں سے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ سوالات میں نے ان کے سامنے رکھے تھے وہ یہ کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی دوسرا میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کنڈیشن میں وہ میں بتاؤں گا خان صاحب سے میں نے سوالات رکھے کہ باہر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ پیغام بھیجوار ہیں کہ مجھے جیل سے باہر نکالو ملک چھوڑ کے جانے کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں آپ کی جو وائف ہیں ان کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ وہ کسی سے ملی ہیں ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں اور خان صاحب گبر آ گئے ہیں کوئی اس طرح کی براتیں تو خان صاحب بڑا شاکٹ ہوئے جیسے ایک بندہ فوراں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں کیسے دوبارہ میں نے ریپیٹ کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ واضح طور پر پیغام دے دو کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ پیغام یہ ہے کہ میں ایک تو نہ ملک چھوڑ کے جاؤں گا نہ میری کوئی جہدادیں باہر ہیں جن کی جہدادیں باہر ہیں جنہوں نے پیسہ باہر سے وہ ڈبل ریٹ کے اوپر جو ہے ان کو کیمت لگ رہی ہے کیونکہ جس طرح ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے تو ان کا پیسہ جو ہے وہ ڈبل ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پر جو میری نہ تو کوئی جہداد باہر ہیں اور نہ میرے کوئی اکاؤںٹ باہر ہیں تو میں کیوں باہر جاؤں گا میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے ٹھیک ہو گیا انہوں نے تو تردید کر دی کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ نہیں جائیں گے کیا انہوں نے اس بات کی بھی تردید کری یا اس چیز سے بھی وہ انکاری تھے کہ ان کو ایسی کوئی آفر ہوئی ہے یا بشرا بی بی نے کسی اہم شخصیت سے مل کر ایسی کوئی بات کی ہے انہوں نے اس کی بھی تردید کی ہے بلکل تردید کی ہے کسی بندے سے نہ انہوں کی کوئی ملاقات ہوئی ہے نہ انہوں نے کوئی بات کی ہے نہ ہی خان صاحب نے کوئی ایسی بچ دیکھیں میری تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں تینوں ملاقاتوں میں خان صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ میرے لیے کوئی بیٹر فیسیلٹیز کے لیے درخواست دیں مجھے یہ تکلیف ہے آپ بتائیں میڈیے کے اوپر کہ جناب مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے اس تکلیف سے نکالا جائے یا میری زمانت کب ہوگی میں کب باہر جاؤں گا یہ تین وں بات ہیں دوسری بات جب لیکن ان کی اہلیہ تو ان سارے مسائل پر بات باتچیت بھی کر رہی ہیں اور وہ عدالتوں سے بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر کو غیر مناسب حالات میں رکھا گیا ہے دیکھیں جو قانون ہے جو پرسیجر ہے جو جیل ہینور ہے اس کے مطابق اگر انہوں نے درخواست دی ہے کہ وہاں پر کیمرے لگائے گئے ہیں یا وہاں پر ان کے ساتھ جس طرح سے انہیں ہمیر طریقے سے بیو گیا جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جیل آپ نے تو نہیں جانا جب ہم جاتے تھے تو جس وقت بھی ہم گئے وہاں پر صحافیوں کی پابندی تھی گیٹ کے اوپر ہمیں پریس کانفرنس نہیں کرنے نہیں تھی کل پریس کانفرنس ہماری گیٹ کے اوپر ہوئی ہے ادروائز وہاں پر کسی کو جانے کی جاز نہیں ہے کوئی ورکر گزرے کوئی بندہ گزرے اسے گرفتار کر لینا ہے تو یہ کس قانون کے تحت ہے کہ آپ ایک پارٹی کو بندہ سپورٹ کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا بھی یہ گناہ ہو گیا اور اس کی اوپر اتنا جرم ہو گیا کہ وہ کوئی اگر جنرل ایک آپ جیئرمین تحریک انصاف سے جب مل کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں جو خبریں چل رہی تھیں کہ بلکل چھوٹا سا ایک سیل ہے اور واقعی وہاں پر کیا کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا یہ خان صاحب نے آپ کو بتایا کیا واقعی وہ زمین پر سوتے ہیں جو فیسلیٹیز کی بات کی جاتی تھی کہ ایک پنکہ ہو ایک چارپائی ہو ایک میٹرس ہو یا ان کو ایک کرسی دی گئی ہے ایک میز دیا گیا کیا یہ فیسلیٹیز ہیں یا واقعی ان کو غیر مناسب حالات میں رکھا گیا ہے دیکھیں سیل جو ہے نا جی وہی ان کا سیل ہے چار سیل ہیں جن میں سے ایک سیل چھوٹا اس میں انہوں نے رکھا ہو گیا تھوڑا سا آگے کوٹ یار ہے بندہ تھوڑا سا واپ کر سکتا ہے انہوں نے واضح کہا کہ میں اس سیل کے اندر ایڈجیسٹ ہو جکا ہوں مجھے جیسے جیسے ایک بندے کی روٹین ہو جاتی ہے نا اتنا مہینہ مجھے ہو گیا اور میری روٹین ہو گیا اور میرا زیادہ اتنا ٹائم گزرتا ہے بوکس پڑھنے میں کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے پوچھا کہ آپ نے اسٹری کی جو کتابیں پوچھ رہے تھے ہم نے آپ کو بجوائی کیسی تھی انہوں نے فورا کہا کہ ہاں وہ پڑھی سپڑتا ہے اس سے بندہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں کہتے ہیں کہ میں جی اتنا ٹائم ڈیپلی پڑھنے کا اس طرح سے ریلیکس ہو کہ ملے ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح تفصیل کوئی اور مجھے کام ہی نہیں ہو موبائل نہیں کوئی چیز ایکسیس نہیں ہے تو میں پڑے جا رہا ہوں مظلہ کھانا بھی کہ سم ٹائمز جو ہے وہ آکے کوپ کوپر سے کہتے ہیں جناب کے صرف کھانا یہ جو ہے وہ تیار ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں دو منٹ روک جاؤ تو اس طرح کی پوزیشن ہے ان کی کھانے کے معاملے میں نہیں پہلے خبریں آ رہی تھی کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا بھی ان کو ٹھیک نیت دیا جا رہا ہے وہ بالکل مطمئن ہے تسلیح ہے ان کو دیکھیں پہلے دن سے ان کی کھانے کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں تھی ہمیشہ جو ہم نے درخواست دی حالکہ انہوں نے نہیں کہا کہ کوئی درخواست دیں ہم نے درخواست ان کی گھر والوں کی طرف سے دی جو کہ انہوں نے کہا کہ خطرات لائق ہیں کہ کوئی ان طرف سلو پوائزننگ پوٹ کے اندر محفوظ کھانے کی بات کر دیتے یہ نہیں کہہ دیتے کہ کھانا اچھا نہیں ہے روٹی پرانی ہے یہ کوئی اس طرح کی باتیں اور خان صاحب کا واضح تھا کہ جب میں نے بات کی کیسی پوزیشن میں رکھا ہوں نے کہا کہ میری اس کنڈیشن کے اوپر آپ نے کوئی بات ہی نہیں کرنی کیونکہ میں تو ہر طرح کی چیز جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں کروں گا اور جتنا مرضی رہنا پڑے جتنا مرضی مجھے اندر رکھیں میرا مقصد ہے وہ بار کنٹینیو یہ تو ان کی اندر سیل کے حالات ہیں ٹھیک آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے آپ سے یہ بھی بات کری کہ آپ میں تیار ہوں اداروں سے بات کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ظاہر ہے الیکشنز ہونے والے ہیں اور الیکشنز میں آ کر وہ لوگوں کی ظاہر ہے جو بھی ملک کے حالات ہیں اس کو ان پریشانیوں سے مسائل سے دلدل سے نکالیں کیا یہ ان کا کنسرن تھا ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے بالکل جی انہوں نے کہا کہ میں نے جب کہا رہا کہ میں نے سارا آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے انہوں نے کہا نہیں بارہ لاکھ لوگ اور دوسرا جب میں نے ان سے بات کی کہ یہ صورتحال انہیں ایک ایک چیز کا پتہ تھا کہ کس طرح بجلی ڈالر اور ہر چیز جو ہے اس وقت مہنگی ہو چکی ہے انہوں نے کہا اس کا وائل حال ہے الیکشن اب آپ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھیں وہ باہر بھی یہ بات کرتے تھے اور کل میں نے یہ بات باہر آکی بھی کی انہوں نے بولا کہ جو سپریم کورٹ ہے اگر اس کے فیصلوں کی تکمیل نہیں کی جائے گی سپریم کورٹ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے تو باہر سے کیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں انویس کریں گے اور ملک کے اندر معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی یہ مہنگائی کنٹرول ہوگی ہمیشہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اداروں سے اور سیاسی جماعتوں سے دیکھیں میں نے یہ ان سے سوال پوچھا تھا ان کی جو کور کومیٹی ان کی طرف سے سوال رکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا الیکشن کے حوال سے کیا ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ تیس دن کے اندر الیکشن ہوں ہم نے بزیراعظم کو لیٹر لکھا ہے کہ تیس دن کے اندر آپ نوے دن کے اندر الیکشن جو ہے فری اور فیر الیکشن کروائیں تو یہ بتائیں کہ کیا دوسری جو پارٹیز ہیں جو ساری یہ چاہتی ہیں کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہوں تو اس کے اوپر کوئی بات ان کے ساتھ مزید کرنی چاہیے تو انہوں نے بالکل کہا کہ الیکشن کے حوالے سے ضرور جس سے مرضی آپ بات کریں اور یہ بات جو میں باہر تھا اور پہلے بھی میں نے یہ واضح طور پر بات کی تھی اس حوالے کی یاد تک کی تھی کہ صرف اور صرف جو الیکشن ہے وہ ٹائم پی اوپر ہوں اس حوالے سے تو ہمیشہ وہ بات کرنے کے لیے تیارت کرتے ہیں اداروں سے کس تناظر میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں الیکشن اوورال انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ جس سے بات کریں صرف اور صرف الیکشن کا معاملہ اب تو وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں اب تو ہلکا بندیوں کی ڈیٹس بھی پیچھے آ گئی ہیں اب تو کہا جا رہے کہ فیبروری میں الیکشن ہوں گے تو اب خان صاحب الیکشن کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں اب تو ساری چیزیں ڈے با ڈے سمجھ میں آتی جا رہی ہیں شیڈیول سامنے آتے جا رہے ہیں تو اب الیکشن میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے اب اس طرح غیر یقینی کی تو صورتحال نہیں ہے کہ پتہ نہیں دو سال تک الیکشن ہی نہیں ہونے ایسی تو صورتحال اب نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں جو اس ملک میں پوزیشن ہو چکی ہے نا جیسے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزول ہوئیں اور اس کے بعد آج تک الیکشن نہیں ہو سکا تو اس چیز کی اوپر تو آپ دیکھ لیں نا کہ کوئی روسہ نہیں ہے دوسرے نمبر پر جب سبریم کورٹ نے واضح کہہ دیا دین بھی الیکشن نہیں ہوئے اور آئین کے اندر جب موجود ہے ایک چیز کہ آپ نے نائنٹی ڈیز کے اندر اور دوسرے نمبر پر یہ ہے لیکن یہ خان صاحب کو تو پتا ہوگا نا کہ وہ ہی جاتے جاتے یہ خانون سازی کر کے گئے تھے نا وہ ہی کر کے گئے تھے نا کہ آئندہ جو ہونے والے الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے تو ظاہر ہے جب نئی مردم شماری ہوئے گی تو ہلکا بندیاں بھی ہوں گی تو یہ ایک سارا پروسس ہے ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے جس کا شیڈول بھی اب الیکشن کمیشن نے دے دیا ہے تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب الیکشن کے حوالے سے خان صاحب کیا بات کرنا چاہتے ہیں باہر آ کے لیکن ہلکا بنیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے کریں یہ آئین کے اندر بھی واضح ہے اور دوسرے نمبر پر الیکشن کی تاریخ جو صدر پاکستان ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیزولف کی تو صدر پاکستان دیں گے نہ کہ وہ الیکشن کمیشن دے گا اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے توہین عدالت کی کاروائی بالکل خان صاحب نے بھی انڈورز کیا ہے کہ کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے عدالت کا حکم نہیں مانا اور ایک منٹ بھی جو ہے آگے نئی نوے دن سے آگے وہ جا سکتے تو لہٰذا اس کی اوپر واضح موقف ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں اچھا اب ذرا اس پہ آجیں اوفیشنل سیکرٹ ایکٹ کی حوالے سے کل سائفر کی بھی کیس کو لے کر بھی ہیرنگ ہے تو صدر پاکستان نے جو یہ جو ایک متنازے مسئلہ اٹھا اٹھا تھا کہ انہوں نے سگنیچر ہی نہیں کیے اس ایکٹ پر لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں ماہر قانون بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بند تو چکا ہے یہ قانون لیکن الوی صاحب نے تو معافی مانگ لی تھی کہ میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اسے ایفیکٹ ہوں گے جن کو یہ بھگتنا پڑے گا تو اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی بات کی دیکھیں بات یہ ہے کہ الوی صاحب کے حوالے سے جو ساری باتیں ہوئیں جو اوفیشنل سیکرٹ ایکٹ ہے یا دوسرا لاؤ ساتھ پاس کیا گیا ایک تو یہ بتا دوں کہ سائفر کے حوالے سے جو خان صاحب کا بیان تھا وہ واضح تھا کہ اس وقت کی جو حکومت تھی اور اس وقت جس طرح سے مداخلت کی گئی وہاں سے ایک میسج آیا اور اس جو کوڈڈ فارم میں بوسائفر آئوس کو ہم نے ڈی کلاسیفائیڈ قانونی طور پر کیا اور اگر ہمارے ملک کو اس طرح کی دھمکی ملی اور اس کی اوپر حکومت گرا دی گئی تو کیسے کوئی مداخلت کر سکتا ہے اور کیسے ہمارے اندرونی معاملات میں وہ مداخلت کر سکتے تھے اور اس وقت بھی وہ چھپانا چاہتے تھے کہ یہ بات جو ہے یہ چھپ جائے پہلے یہ کہا گیا مجھے یہ بتائیں کہ علوی صاحب کے پریزیڈن آف پاکستان ان کے انہوں نے جو کہا سگنیچرز کے حوالے سے اس حوالے سے خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ تو معافی مانگ رہے ہیں اب پریزیڈنٹ صاحب تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب صدر صاحب نے سائن نہیں کیے تو ڈیفینیٹلی وہ ایکٹ جو ہے وہ کانونی ویلیو نہیں رکھتا دوسرے نمبر پر جو ایکٹ ہیں ان کو چیلنج کرنے کا پاکستان طریقہ انساف جو ہے وہ حق رکھتی ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا خان صاحب کو خان صاحب نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہر حکم جو ہے ہر جو خلاف جائے گا پبلک انٹرس کے خلاف معاملہ ہوگا تو اس کے حوالے سے واضح طور پر خان صاحب نے ڈیریکشن دی کہ یہ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے یہ رکھی جائے اور اس کی اوپر کال اس پر ہیرنگ نہیں ہے سائیفر کیس کو لے کر تو کیا کوئی ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں کو کہ ریلیف مل جائے گا خان صاحب کو اس پر بلکل جی دیکھیں جو ایف ای آر ہے ایف ای آر دیکھیں درجب ہو رہی ہے وہ کوئے جو بناتے ہیں ڈیڑھ سال پہلے کا بناتے ہیں مارچ کا تو کانونی طور پر اس ایف ای آر کے اندر بڑی گلتیاں ہیں اور دوسرے نمبر پر ایف ای آر کے اندر لکھا ہوا ہے جی کہ کوڈڈ فارم میں یہ آیا جب ایف ای اے وہاں پریشہ میں ملکریشی کا ریمان کانٹیسٹ کر رہی تھی اور ایف ای اے نے تسلیم کر لیا کہ اریجنل سائیفر جو ہے اس وقت فارن آفس کے اندر پڑا ہو رہا تو لہٰذا وہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ جو ایف ای آر کے کانٹنٹس ہیں وہ غلط ہیں اور وہ بیر خان صاحب اس بنیاد کی اوپر ہو جائے گی دوسرا جو چوری کرنے کے حوالے سے ہے کہ خان صاحب نے چوری کیا تو خان صاحب کا واضح بیان ہے کہ پی ای ایم آفس جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے نہ کہ پی ایم کی خود ذات ہوتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس اٹھائے گا لے جائے گا اگر کسی نے کیا بھی ہے تو ایک آخری سوال اس کی کافی سپریم کورٹ میں ہے اور ہم یہ واضح طور پر میں ریکویسٹ کر رہا تھا پہلے بھی سپریم کورٹ کو اس معاملے کی اوپر انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ انکواری کرنی چاہیے تھی کل پھر خان صاحب نے یہ بات کی آخری سوال کا جواب دے دیں کہ کیا خان صاحب خان صاحب واقعی اس حوالے سے پریشان ہیں کہ چار مہینے میں جو الیکشن پانچ مہینوں میں ہونے جا رہے ہیں شام عمود قریش صاحب بھی اب جیل میں ہیں بہت سے لوگ ان کے چھوڑ چکے ہیں اپنے پریس کانفرنسز کر کے بہت سے لوگ اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں تو کتنی پریشانی تھی خان صاحب کو اس حوالے سے کہ انہوں نے ٹیکٹس بھی دینے ہیں کینڈیڈیٹس بھی اناؤنس کرنے ہیں پھر الیکشن کیمپین کون کرے گا جب شام عمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں تو یہ سارا پلان الیکشنز کا تحریک انصاف کو لے کر کون چلے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل عمر عیوب صاحب بھی بیٹھے ہیں اور باقی سارے بھی لوگ اس وقت کور کومیٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے موجود ہیں اور شاہ صاحب کی بھی انشاءاللہ زمانت ہوگی اور وہ لیڈ کریں گے خان صاحب کی خود زمانت ہوگی سارے مقدمات میں جب وہ ریلیز ہوں گے لیکن جو موقف تھاً خان صاحب کہ جوریفتاریوں کی حوالے سے جیسے اونبپی صاحب کو یا آ آ آ آباسی صاحب کو صداقت آباسی صاحب کو آباسی صاحب کیا گیا تو خان صاحب واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ اس کی اوپر واضح ہے میرا موقف ہے اور آپ بھی بیانو دیں کہ اِن بیانات کی زبردستی کے بیانات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو آبا کر کے ان کے بہنبائیوں کو اٹھا کے ان کے اوپر تشدد کر کے ان سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں تو ایسی کیا اس کی ویلیو رہا گی کہ ایک پارٹی کو آپ جو ہے بندوق کی نوک کے اوپر کسی سے کہیں کہ یہ بیان دیں دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں سے مرضی یہ پریس کانفرنس کروا رہے ہیں میں اندر ہوں ٹھیک ہے جی ووٹ اب بھی پاکستان طریقہ نصاف کا ہر روز بڑھ رہے اور جتنا یہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اتنا ووٹ جو ہے ہمارا بڑھ رہے اور لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اس سے کم نہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان میں بہرانوں کی خبروں کی بھرمار اتنی ہے کہ دہشتگردی کی خبریں آتی بھی ہیں چلی بھی جاتی ہیں لیکن ملک میں امن و امان کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑی چونکہ دینے والی ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ اگست کے مہینے میں پاکستان میں دہشتگردی کے نو سالوں کے بعد سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں پاکستان انسیٹیوٹ فور کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹیڈیز نے ایک ریپورٹ بنائی ہے جس کے مطابق لگ بھگ دہشتگردی کے ننانویں حملے ہوئے ہیں جس میں 112 شہری اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں سب سے زیادہ حملے صوبہ خیبر پختون خواہ میں ہوئے ہیں جبکہ بولیچستان میں بھی دہشتگرد دانہ کاروائیوں میں پینسٹ فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے سندھ اور پنجاب میں معاملات کنٹرول رہے ہیں ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کا بنیادی ٹاگٹ سیکیورٹی فورسز نہیں ان میں زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری ٹی ٹی پی کے دہشتگرد گروپس نے قبول کی ناظرین یہ بات تو کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے کہ ماضی میں پاک فوج نے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن راہ حق راہ راست ضرب عزب اور عدد الفساد جیسے بڑے بڑے آپریشن کیے اس کے بعد ٹی ٹی پی کی کمر بھی توڑی گئی لیکن یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ جو بچ جانے والے دہشتگرد تھے انہوں نے بورڈر کو کروس کی اور وہ افغانستان کے علاقوں کنر نورستان پکتی کا پکتیا میں جا کر بس گئے اب زیادہ تر حملے افغانستان کے ان علاقوں سے کرائے جاتے ہیں جن کے سلیپر سیلز یا جنہیں ہم سہولتکار بھی کہتے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں افغانستان کے ان سردی علاقوں میں دہشتگردوں کی آماج گائیں ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہیں ان ٹھیکانوں کی تصدیق گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کے ایک ریپورٹ میں بھی کی گئی ہے لیکن اس بات کو افغانستان میں طالبان حکومت ماننے کو تیار ہے نہ ہی کوئی کاروائی کر کے ان دہشتگردوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ان دہشتگرد گروپوں کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور بھی ہوئے ماضی میں اب بہت بار یہ ڈائیلوگز ہوئے لیکن ٹی ٹی بی میں بہت زیادہ گروپس ہونے کی ودہ سے یہ جو معاہدے تھے ہی زیادہ دیر نہیں چل سکے بلکہ ان امن معاہدوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شمالی علاقوں کے پہاڑوں پر بھی دیکھا گیا اور ان کی موجودگی پر عوامی احتجاج بھی ہوئے اب سوال یہ ہے کہ افغان طالبان اگر اپنے قبائلی علاقوں سے ان دہشتگردوں کے خلاف کروائیں نہیں کرتے تو کب پاکستان کے پاس پھر آپشنز کیا ہیں پاکستان میں بڑھتے دہشتگردی کے واقعات عام انتقابات کی مہم کو کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں امن و امان کی صورتحال کو میں بات کروں گی مجھے رستم شاہ محمد صاحب مہرے افغان امور جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب آپ کا رستم شاہ صاحب بڑی ایک الامنگ رپورٹ ہے کہ نو سالوں کے بعد اتنے زیادہ اگست کے مہینے میں پاکستان میں حملے ہوئے ہیں جن کا زیادہ ٹارگٹ دہشتگردوں کا سیکیورٹی فورسز رہی ہیں تو یہ بات تو دہرانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے حملے یہاں موجود سہولت کاروں کے بغیر نہیں ہو سکتے تو ایسی سیچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح جس طرح ماضی میں آپریشن کیے گئے رد الفساد زربے از بڑے بڑے آپریشن ایسے ہی آپریشن کی دوبارہ ضرورت ہے نہیں میں ہی سمجھتا کہ آپریشن کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں تین چار قدم اٹھانے ہوں گے پہلا قدم تو یہ ہے کہ یہ ہم یہ تصور کریں کہ ٹی ٹی پی صرف یہ کام کر رہی ہے یہ غلط ہے اس میں دائش بھی شامل ہے اس میں ترکستان اسلامی مومن بھی شامل ہے آپ کو یاد ہے کہ چند دنوں پہلے جو باجوڑ میں بڑا حملہ ہوا تھا اور جن میں کافی لوگ جو ہیں مارے گئے تھے وہ حملہ دائش نے ذمواری بھی قبول کی تھی اور وہ دائش نے کیا تھا تو دائش بھی اسی طرح خطرناک ہے جتنا ٹی ٹی پی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا دائش ہو ہمیں اپنے گورنن سسٹم کو ہم نے اپنے انٹیلیجنس گیدرنگ سسٹم کو امپروو کرنا ہے یہ ہماری ذمواری ہے یہ سٹیٹ کی ذمواری ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب سے ٹرائبل ایریا کا جو نظام ختم کر دیا گیا ہے اس کے بعد وہاں کے لوگوں کی ذمواری کو ختم کیا گیا ہے وہ سارا ساری ذمواری سٹیٹ نے خود سنبھال لی ہے پہلے لوگوں کی ذمواری ہوتی تھی اس کو ہم کالیکٹیو رسپانسیبیلٹی کہتے تھے یا پروٹیکٹیو رسپانسیبیلٹی کہتے تھے وہ چیز اب نہیں رہی پہلے یہ لوگ ایسے دندناتے نہیں پھر سکتے کیونکہ ہر ایک سب ٹرائب کو ایک کلین کو ایک سیکشن کو جواب دینا پڑتا تھا کہ آپ کے ایریا میں آپ کے سائل میں جن لوگ دیکھے گئے ہیں جو قابل اعتراض ہیں جو انٹی سٹیٹ ہیں جو ٹررسٹ ہیں جو کے ایک ایسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ جن پر پابندی ہے تو اس سیکشن کو جواب دینا پڑتا تھا وہ بہت مشکل بات تھی اب دیکھیں کہ مرجر کے بعد یہ وہاں پہ جو مارڈرز ہیں اس میں پائن سو فیصد اضافہ ہوا ہے مرجر کے بعد مارڈرز میں پائن سو فیصد اضافہ ہوا اسی طرح باقی سارے جرائم بڑھ گئے ہیں موقع مل گیا ہے ٹی ٹی پی والوں کو بھی اور دائش والوں کو بھی کہ وہاں پہ قدم جمعیں وہاں لوگوں سے دوسری بھی کریں ان کو اپنے ساتھ ملائیں ان کو پیسے بھی دیں ان کو کچھ تربیت بھی کریں اور ان کو ساتھ ملانے کے بعد یہاں پہ آ کر حملی بھی کریں یہ فیکٹ جب تک ہمیں ریکنائز نہیں کریں گے ایکنالج نہیں کریں گے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہمارے پوجی مر رہے ہیں کیوں وہ مر رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے وہ صرف وہاں پہ آرمی ڈپلائیڈ ہے ہمیں اقیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے لیکن کیوں ہم اقیمت ادا کریں لیکن ہمیں افغانستان سے نئے پوچھنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تو سارے وہاں ہیں افغانستان میں ہیں دہشتگرد یہاں پر آتے ہیں سہولتکاروں کو استعمال کرتے ہیں حملے کرتے ہیں وہاں پس جلے جاتے ہیں دیکھیں افغانستان ایک بڑا ملک ہے رگٹ ٹیرین ہے طالبان کا کنٹرول پورے ملک پہ بھی تک نہیں ہے اس طرح تو کنٹرول ہے جیوگرافیکلی لیکن ہر گاؤں میں ہر قصبے میں ان کی ریٹ ابھی نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب طالبان کی حکومت آئی اور وہ سابقہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو پولیس اور فوج کا جو نظام تھا وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا وہ ختم ہو گیا اب افغانستان میں کوئی آرگنائز آرمی نہیں ہے کوئی پولیس نہیں ہے وہ کام جو ہے وہ طالبان کی ولنٹیئرز کر رہے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کام چلانا ہے قانون کیا کہتا ہے جرائم کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے مجرموں کو کیسے پکڑ جاتا ہے انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے اور عدالت میں کیسے ان کو پیش کیا جاتا ہے کنوکشن کیسے ہوتی ہے تو یہ باتیں ہمیں تسلیم کرنا ہوں گی اور ان کی اپنے مسائل ہیں بہت زیادہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس پوج کو یا پولیس کو دینے کے لیے کوئی تنخواہی پیسی نہیں ہے ساری دنیا نے ان کا بائیکارڈ کر رکھا ہے اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی پروائیڈ کریں ان کے ساتھ انفرمیشن بھی شیئر کریں ان کے ساتھ اپنے ایکشن ہیں وہ بھی کوارڈینیٹ کریں ان کو اعتماد ملیں کہ آپ کے پاس کمی ہیں بعض مسائل میں آپ پیچھے ہیں آپ کے پاس مشینری نہیں ہے ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ جائنٹ ایکشن شروع کرائیں ہمیں بتائیں کہاں کہاں وہ چھپے ہیں کہ ہم آ کر ان کو وہیں دبورٹ لیں آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں لیکن یہ ابھی تک لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہماری بارڈر مینجمنٹ ابھی بھی اتنی کمزور ہے کہ دہشتگردہ سانی سے سارت پار کر کے آ جاتے ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا حیران کن بات یہ ہے کہ بارڈر فینسنگ پہ آپ کا ایک بلین ڈالر لگا ایک بلین ڈالر خرچ ہوا اور اس کے مینٹینس پہ ملین ہار ڈالر سارانہ لگتے ہیں اور وہ جو خرچہ ہوا عمران خان کی حکومت میں رسم شاہ صاحب دائش گروپس میں بھی تو بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں جب ٹی ٹی پہ پہ جب آپریشنز ہوئے تو بہت سے لوگ ان گروپس کو چھوڑ کر تالیبان کو چھوڑ کر دائش کے گروپس میں شامل ہو گئے ان کی سوچ ان کا ایجنڈا وہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی ایجنڈے کے ساتھ ٹی ٹی پی اور دائش پاکستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے بلکل کریں دائش کا ہیڈکوارٹر کونڑ میں ہے کونڑ میں پہلے سے ان کی بیس موجود تھی اب اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اب صرف کونڑ میں ہے بلکہ اب ننگرہار میں بھی ہے اور ننگرہار سے آپ آگے وہ پھیل رہے ہیں پکتی کا اور پکتیائے میں بھی دوسری بات یہ اہم بات میں کرنے والا ہوں اس کو ہم سمجھیں دائش کو معلوم ہے کہ جیسے ہی طالبان کا کنٹرول مکمل ہو جائے گا اور اپنی پاور کنسلیڈیٹ کر لیں گے ان کے نشانے پر وہ ہوں گے ان کو افغانستان سے نکل نہ ہوگا ان کو ہیومیڈیٹ کیا جائے گا ان کو ختم کر دیا جائے گا طالبان کسی حالت میں ان کو چھوڑیں گے نہیں وہ ایک دوسری متوازی گروپ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آخری وقت ہے ایک سال دو سال تین سال جتنا بھی طالبان کو لگ جائے اس عرصے میں وہ جتنا بھی ڈیمیج انفٹیٹ کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر وہ کریں گے اس وقت وہ بالکل ڈیسپریٹ پوزیشن میں ہیں اس لیے میں کہتا ہوں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ ان کے ساتھ افغان حکومت افغان اثارٹیز کے ساتھ یہ صرف مرکزی حکومت کا نہیں ایک پرائیوینس دوسرے پرائیوینس کے ساتھ ایک ڈسٹرک دوسرے ڈسٹرک کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن کرنی پڑے گی کلوز کوارڈینیشن کلیبوریشن کرنی پڑے گی کوپریشن کرنی پڑے گی وہ تو آپ کرنے لیکن ہمیں ٹی ٹی پی کا خاتم ٹھیک ہے لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوارڈینیشن کر کے ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے پھر کسی قسم کے ڈائی لاغس کی کسی قسم کے مذاکرات کی ضائعوت نہیں ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ ڈائی لاغ کریں تو دائش سر اٹھا لیتی ہے تو ہم کس کے ساتھ مذاکرات کریں آپ کس بات سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صرف ان کو ان کو ختم کرنا ہے مذاکرات دیر ایس نو آپشن دیکھیں اگر آپ ان کے خلاف کنسرٹڈ ڈیٹرمنٹ فوکس ایکشن دینا شروع کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے لوگ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اب طالبان اور حکومت پاکستان مل کر کاروائیہ کر رہے ہیں اب ہماری لی نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے کچھ لوگ تو مقابلہ کریں گے بہت سے لوگ آ کر سرنڈر کر جائیں گے بہت سے لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے کیونکہ ابھی تک ان کو کچھ امید ہے کہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں ہمیں کچھ سپائرز مل جائیں ہمیں کچھ پیسہ مل جائے ہمیں کچھ چیز مل جائے ابھی تک ان کے کوئی ٹی ٹی پی کا صرف ایک مطالبہ جو ہے جس پہ حکومت غور کر سکتی ہے ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کیمو فلیچ ہو جو بھی ہو لیکن ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا کا پرانے نظام رسٹور کیا جائے تو اس پر تو پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جو ٹرائبل ایریا کو جانتے ہیں جنہوں نے وہاں کام کیا ہے جنہوں نے وہاں عمری گزاری ہیں جو سیول سرویس کے لوگ ہیں باقی سرویس کے لوگ ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پرانے نظام کو ہم نے کسی نہ کسی صورت میں رسٹور کرنا ہے تو اگر یہی بات ہے تو ایک کنورجنس اسٹریبلش ہو سکتا ہے اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن ان کی علاید حیثیت کو ماننا کہ حکومت کو کنفرنٹ کریں حکومت کو چیلنج کریں وہ غلط ہے وہ کوئی حکومت مانے کو تیار نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک طرف ٹی ٹی پی دائش کا چیلنج لیکن ہم اس حقیقت سے بھی تو انکاری نہیں ہے یہ بھی تو ایک زمینی حقائق ہے کہ ملک دشمن ایجنسیاں جس میں را سر فہرست ہے وہی ان گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینچلی اور ہر لحاظ سے ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں دیکھیں جب تک یہ گروپس ہیں اور جب تک آپ کو ایلیمنیٹ نہیں کرتے جب تک ان کی پریزنس ہے تو چاہی انڈیا کی ہو چاہی کسی اور ملک کی ہو وہ ادارے ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے ان کو سپانسر کرتے رہیں گے ان کو مدد پروائیڈ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو امید کی کرن نظر آتی ہے لیکن جب ان کو انائیلیشن کی طرف آپ لے جائیں گے ان کو آپ ایکسٹرمنیٹ کریں گے ان کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگ ان سے ایک طرف ویڈرا ہو جائیں گے پھر ان لوگوں کا جو راہ ہے جو بھی ہے وہ ان کا سپورٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ اب ان کو سپورٹ کرنا اس میں کوئی فائدے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ اب مٹنے والے ہیں جانے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی میں کچھ تضادات ہیں کلیریٹی کم ہے بات کو سیچویشن کے ڈائنیمیس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے جو ٹرائبل ڈائنیمیس ہیں اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے جو فینسنگ کے وجہ سے لوگوں میں جو غم غصہ ہے دونوں طرف اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور ہم افغانستان کے طالبان کی حکومت سے ہم وہ کوپریشن اور کوارینیشن کی بات بھی نہیں کر رہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں اور ہماری سیکیورٹی پورسز کو اور ہماری پولس کو ان کا جو ہے ان کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے صحیح بہت بہت شکریہ ہمارے افغان امور اسلام شاہ محمد صاحب میرے ساتھ بہت شکر پروگرام کا وقت مو گئے ناظرین فیڈبیک ضرور دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت ہے اللہ حافظ